ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پڑھنا کہاں سے ثابت ہے ہم کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے خجرِ آئیشہ میں صحابہ اجتماعی طور پر سلام پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے ارے بیس پڑے تو بھی اجتماعی ہو گیا اور بیس سو پڑے تو بھی اجتماعی ہو گیا بیس لاکھ پڑے تو بھی اجتماعی ہو گیا صحابہ نے بتا دیا یہ مسئلہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والا ہمارا ہے پہلے تو پڑھتے نہیں تھے اور اب مچھلی کو جیسے جال میں پھانسنے کے لیے سیدور دالا جاتا ہے ویسے اب وہ بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں سلام بیسے بے آیا طریقے سے پڑھتے ہیں کہ حیرت ہوتی جھنڈے کی سلامی کے لیے کھڑے ہوں گے نبی کی سلامی کے لیے کھڑے ہونے کو شیر کو بیدت کہتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے بارحال تو عرض یہ کر رہا تھا جب سب نے پڑھ لیا تو جائزی بات ہے سب لوگ تو جان نہیں سکتے تھے پندرہ پندرہ بیس بیس لوگ گئے اندر پھر سارے صحابہ جو نہیں گئے تھے وہ بھی بیٹھے تھے جو جان کے آئے تھے وہ بھی بیٹھے تھے اب بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آیا لوگ بکھ رہے ہوئے تھے کچھ یہاں بیٹھے کچھ وہاں بیٹھے آپ سمجھ رہے نا میت میں کیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں پر مولوں میں دس پانچ لوگ ادھر بیس لوگ ادھر پچاس ادھر پچیس ادھر یہ ہوتا ہے اور بہت بڑے پھر صاحب کا انتقال ہو گیا تو مزید پھر یہ گروپ بن جاتا ہے کوئی کرامت بیان کر رہا ہے کوئی زندگی سب ہوتا ہے نا کوئی رو رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو انسار کا ایک محلہ تھا جو انساری صحابہ تھے ان کا محلہ تھا وہ مدنی تھے انسار کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے ان کے محلے کا نام تھا سقیفہ بنو سعیدہ وہ محلہ اس وقت تو گمبد خزراء کے بلکل پیچھے کی طرف ہے سقیفہ بنو سعیدہ اس کو کہتے ہیں محلے کا نام ہے تو سارے انسار یعنی جو مدینے کے پروپر لوگ تھے مقامی لوگ وہ جمع ہو گئے اور اس میں کوئی منافق بیچ میں آگیا کیونکہ منافقین تو تھے تو ان پیور پیور صحابہ میں کوئی ایک منافق آگے کہنے لگا سب باتیں کرتے ہو یہ بات تم لوگ کیوں نہیں کرتے کہ حضور کے بات کور اب تو آقا کا ویسان ہو گیا ان کے بات کون ہوگا مسلمانوں کا میر قائد رہنمہ جانشین سالار تو جائر سی باتیں چنگاری تو کہیں بھی لگا تو لگی جاتے ہیں وہ منافق نے بیچ میں مو ڈالا اور اس وقت لوگ جذبات میں آگئے پہچان نہ سکے اور بات چلی کون 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 تو کہا کون کون کیوں بھئی مدینہ ہمارا ہے مدینہ ہمارا ہے ہم یہاں کے پروپر لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں مکہ سے سب مہاجی رہے ہیں ان کا وطن تو مکہ ہے تو اس سے لئے امیر ہمارا ہوگا اب یہاں یہ بات جیسے ہو رہی تھی تو دوسرا کوئی منافق اٹھا اور چنگاری لڑائی لگانے کے لئے کہا کہ وہاں پہنچ گئے تھا دیکھو دیکھو تمہارے خلاف میں وہاں باتے ہو رہے ہیں دیکھو مسلمانوں جب لوگوں نے صحابہ میں لڑائی لگانے میں نہیں چکے تو آج تم میں لڑائی لگانے میں کیوں نہ چکیں گے اس لئے دماغ سے کام لو جب کوئی دھر کی بات ادھر کیا کرے تو اکل سے کام لو دیکھو دیکھو کہ شیطان کو مسلمانوں کو لڑانا بہت پسند ہے وہاں جا کے دیکھو 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 در سقیفہ بنو ساہدہ میں کیا ہو رہا ہے تو وہاں صدیق اور فاروق عثمانِ گنی یہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے حضرت عمر نے کہا اٹھو ابو بکر صدیق کا جلدی اٹھو کیا ہوا وہاں پر دیکھو کیا پلان بن رہا ہے مہاجرین کے خلاف چلو چل کر ان کو سمجھاؤ ابھی تو حضور کو ہم نے جو ہے وہ لہت میں بھی نہیں اتارا کیسے صدیق ایک بر کا ہاتھ بکڑا یہ دونوں دوڑے دوڑے گئے وہاں گئے تو وہ چھپ ہو گئے ابھی کیا بات کر رہے تھے یہ اصل واقع ہے جو میں ارز کر رہا ہوں یہ اصل ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں انشاءاللہ یہ اہل سنت کے کتابوں میں آپ اسی کو پائیں گے یہ دونوں خلافت کے چکر میں کہ خلافت کا دو تصور بھی نہ تھا یہ دونوں گئے کہ وہاں ہو کیا پلاننگ رہا ہے ان کو سمجھائیں بس وہاں پہنچے وہ سب چھپ ہو گئے تو کچھ بات ہو رہی ہوتی ہے کسی کو دیکھ کے چھپ ہو جاؤ تو کیسے لگتا ہے یہ اچھا میں چھپ ہو گئے وہ چھپ ہو گئے اچھا میں تو فاروق اعظم نے کہا ابھی کیا بات کر رہے تھے تم لوگ تو ان لوگوں نے سچے لوگ تھے کہہ دیا کہ ابھی یہاں بات چھڑ گئی کہ آقا کے بات کون تو چونکہ ہم مدنی لوگ ہیں انسار ہم اس لئے ہم ہوں گے فاروق اعظم نے کہا کیا تم کو حضور کی حدیث یاد نہیں کہا کیا حد آقا کی حدیث یہ ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر قریش میں سے ہوگا اور مہاجرین قریش ہے تو منسار قریش نہیں ہو تو جب آقا نے کہہ دیا کہیں قریش سے ہوگا تو پھر وہ قریشی ہوگا یعنی اہل قریش قریش کا مطلب وہ نہیں جو لوگ بکریان یا جڑور زبا کرتے ہیں یہ القریش یہ وہ مکہ شریف میں قبیلہ تھا جس کو قریش کہتے تھے ہاشمی وہ قریشی وہ لوگ تھے یہ جو قریش ہے اندوستان میں یہ قریش ہے چھوٹی کاف سے قریش یہ قریش کہتے ہیں جو وہ نکالنے والے کو اور قریش کا مطلب ہوتا ہے بال کے یا چمڑی کے چمڑی اڈھیڑنے والا یہ قریش ہے اور وہ قریش ہے اب سمجھے آپ دونوں میں فرق کیا ہے یہ فرق ہے دونوں کے اندر تو کہا قریش سے ہوگا مسلمانوں کا امیر تو کہا پھر قریش سے ہوگا تو عمر کون ہوگا اب یہاں پر بات اٹھکی کہ قریش سے ہوگا تو کون ہوگا فاروق عظم نے کہا کون ہوگا یہ بتاؤ کہ حضور نے ہمارے دین کے لئے کس کو پسند کیا سرکار کی موجودکی میں سولہ وقتوں کی نمازیں نبی کے مسلے پر کس نے پڑھائی تو لوگوں نے کہا یہ ابو بکر نے پڑھائی تو کہا جس کو نبی نے ہمارے دین کے لئے پسند کیا کہ آپ اس کو اپنی دنیا کے لئے پسند نہیں کرتے کہا بلکل کرتے ہیں تو فاروق عظم نے کہا فتنہ یہاں بلکل تھنڈا پڑ گیا اور جان توڑ گیا اب موقع چھوڑنا نہیں چاہیے لوہاں گرم ہیں تو ہتوڑا مار دینا چاہیے اگر ابھی اس بات کو یہاں چھوڑ کے جائیں گے تو پھر کوئی فتنہ اٹھے گا تو کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ رسول پاک نے جس کو ہمارے دین کے لئے چنا ہم اس کو دنیا کے لئے مان لے کہا مان لے تو میں سب سے پہلے بیعت کرتا ہوں فاروق عظم نے کہا میں پہلے بیعت کرتا ہوں اور آپ نے بیعت کی صدیق اکبر نے کہا کیا کرے ہو کہا نہیں یہ فتنہ ابھی ختم کر دے آپ اور ان کا ہاتھ لے کر کے آپ نے بیعت کی اور سارے انسار کو بیعت کیا واپس آئے واپس آئے اس کے بعد چونکہ صدیق امیر المومنین ہو چکے تھے لیکن صدیق اکبر کہتے تھے مجھے امیر المومنین نہیں کہنا آپ منع کرتے تھے آپ نے ساری زندگی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوایا بعد میں صدیق فاروق عظم کے دور میں شروعات ہوئی تو پھر لوگوں نے بعد میں ان کے وسال کے بعد ان کو امیر المومنین کا ان کی حیات ظاہری میں نہیں کہا تو جب یہ فتنہ رفع ہو گیا سب کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد اب چونکہ یہ امیر ہو چکے تھے مومنوں کے تو والی اور خلیفہ یہ تھے تو سب سے اخیر میں سرکار کی بارگاہ میں صدرود و سلام پیش کرنے والے بعد حضور علیہ السلام کو قبر انور میں رکھ دیا گیا قبر انور میں رکھنے کے بعد بد کی شام ہو گئی تھی تین دن تک چولا نہیں جلاتا تو صدیق اکبر نے اونٹ زبا کروائے کھانا پکوایا اور کہا ہاں دا عرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرص ہے آپ نے تین دن کے بعد فرمایا اور سب کو کھلایا کھانے کے بعد جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ ممبر پہ بیٹھیں اس وقت حضرت علیہ مرتزہ مسجد نبوی میں نہیں تھے آپ ممبر پہ بیٹھے سب کو بلائیا گیا اور جب سب کو بلائیا گیا تو کہا انسار نے بیاد کر لی ہے ابو بکر کے ہاتھ پر کیونکہ حضور نے جس کو اپنے دین کے لیے چھنا ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے چھن لیا تو کہاں اس محفل میں جناب علی نہیں ہے تو کوئی جاں کے علی کو اقتلاع دو چونکہ علیہ مرتزہ کا گھر آج بھی مسجد میں ہے اور اس وقت ہی مسجد سے بلکل لگ کر تھا جو سیدہ فاطمہ کا گھر تھا تو کسی نے آنکہ اقتلاع دی علی مسجد نبوی میں بیعت ہو رہی ہے ابو بکر کی ہاتھ پر سو تم بھی چلو اور بیعت کر لو تو اس وقت مولا علی اپنا کرتا اتار چکے تھے اور اپنا کرتا اتار کر شریف لنگی پر اور سوتے وقت تو جو بھی آپ کپڑا پہنتے رہوں گے وہ کپڑا آپ نے جو شورٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن رکھا تھا یعنی جو کپڑے پہن کر آپ باہر جاتے تھے وہ کپڑے اتار چکے تھے اور جو کپڑے سوتے وقت یا کلولا کے وقت پہنتے تھے آپ کے بدن پہ وہ کپڑے تھے تو جیسے ہی کہا کہ ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے چلو تو علی مرتضی اسی حالت میں کرتا پہنے کی تاخیر بھی نہیں کی اسی حالت میں آپ دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے اور ممبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا تو صدیق اکبر نے کہا ہم نے یہ فیصلہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے ہم تو فتنہ رفع کرنے گئے تھے حالات ایسے بڑھ گئے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی اگر آپ اس سے متفق نہیں ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میری بیعت کل عدم منسوخ آپ جس کو چاہے خلیفہ بنائکان نہیں خلیفہ تو آپ ہی نہیں رہنا ہے ہم کو آپ کی خلافت سے اعتراض نہیں ہے بات سیو اتنی ہے کہ کم سے کم ہم نبی کے گھر والے نبی کی آل ہے ہم سے مشورہ تو کر لیا ہوتا کہا علی مشورہ اس وقت تو ہوتا جب خلافت کی بات ہوتی وہاں تو بات ہی خلافت کی نہیں تھی وہاں تو فتنہ سرد اور تھنڈا کرنے گئے تھے اور حالات بن گئے تو کہا کوئی بات نہیں ہے اگر بات ایسے تو ہاتھ بڑھاؤں میں بیعت کرتا ہوں کسی نے پوچھا علی تم جس کپڑے میں مسجد میں آتے تھے آج آپ سونے کے لباس میں نین کے لباس میں آج اس کپڑوں میں مسجد میں آئے آپ نے اپنا کرتا جو مسجد میں آنے کے وقت تو پہنتے وہ کیوں نہیں پہنا فرمایا کہ میں نے اتنی بھی دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کرتا پہنوں گا تو دیر ہو جائے گی تو لوگ کہیں آپس میں چیمگوئیاں نہ کرنے لگے کہ دیکھو دیکھو علی کو اپنی خلافت کی پڑی اس لیے دیر کر رہے ہیں میں جلدی سے اس لیے آگیا تاکہ پتا چلے ہمیں خلافت کی لالچ نہیں جس پر مومنوں کا اتفاق ہو جائے اس کی تصدیق ہم بھی کر گیا کر یہ ہے اصل واقعہ لیکن اس کو لوگ اتنا گمہ فراہ کر کے پیش کرتے ہیں کہ استغفراللہ علیہ عزباللہ صدیق اکبر کو خلیفہ امیر المومنین مولا علی نے بھی مانا بس جاتے جاتے اب آخری بات تس کر دوں سیدنا امام محمد باقیر امام باقیر رضی اللہ تعالی ان کی تلوار کی موڑ جو تھی وہ چاندی کی تھی چاندی کی موڑ تھی تو ان کی چاندی کی موڑ دیکھ کر کوئی بندہ آیا اور اس نے پوچھا اے امام کیا چاندی کی موڑ تلوار کی رکھنا جائز ہے کیا رکھ سکتے ہیں چاندی کی موڑ تو اس وقت آپ نے فرمایا بلکل رکھ سکتے ہیں تو کہا دلیل کیا ہے تو امام باقیر کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کی موڑ چاندی کی تھی یعنی انہوں نے رکھا تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں دلیل بنایا کس کو ابو بکر صدیق کو کس نے امام حسین کے سگے پوتے نے تو جو سوال پچھنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہو کیا ابو بکر کو صدیق اہلے بیٹ بھی مانتے ہیں آپ بیٹھے تھی اٹھ کے کھڑے اگر تلوار کنوں زمین پر رکھ کے کہتے ہیں ہوا صدیق 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 ہوا صدی وہ مسلمان بھی مانتے اور وہ امام باقیر کے ماننے والے بنتے جبکہ امام باقیر ان کو صدیق کہہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ صدیق اکبر ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے صحیحت ہر فضیلت کے وہ چامعے ہیں نبوت کے سوا اور اختتام کے بعد تزکروں جو صدیق اکبر کی بیعدبی کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا